اگلا سوال ہے کیا جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جہاں انسان ریاش رکھتا ہو وہاں جن بھی ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے جب تم ٹوائلڈ میں جاتے ہو کیا کہتے ہو کیا معنی ہے اس کا اللہ میں تیری پناہ میں آئے ان پلیت جن اور جنیوں سے نہیں ہوتے تو پھر کم پناہ مانگتے جب تم کھانا کھاتے ہو حرم میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ نا اگر اب بسم اللہ کے بغیر حرم کے اندر بیٹھ جاؤ بسم اللہ کے بغیر کھاؤ گے یہ شیطان تمہارے ساتھ کھائے گا یہ نبی صلی اللہ نے فرمایا جننات کو ہوتے ہیں اب دوسری یہ دوسرا یہ سوال ہے کہ انسان کے اندر نبی صلی اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دورتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ عورت جس کا حیض نہیں رکھتا جو استحادہ ہے وہ پاک ہے کیا ہوا اس کو اس کو شیطان نے اس کی آنٹ میں ٹھوکر مار کے زخنی کر دیا اس لئے اس کی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی یہ صاحبات ہے شیطان نے اس کو ٹھوکر ماری ہے نا ہمارے پاس کیسے لاتے ہیں یہ گائنی کے بیس بیس سال سے بلیڈنگ ہے بیوی بہنیں صرف اس چکر میں دین سے دوری ہے نمازیں نہیں پڑتی نہیں جی ہم ناپاک رہتی ہیں صدا بارہ سال سے ناپاک و نماز کیا پڑھوں جبکہ اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں کیوں وہ بیمار ہیں وہ نماز پڑھے وہ قرآن کو چھوے ہر میں جائے سب کچھ کرے صرف دین سے دوری ہے ورنہ تمہیں سونے سے لے کر جاگنے تک کے طریقے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے دان کا خلال کیسے کرنا ہے وہ مخفی عمل جو میں آپ کے نہیں اور آپ کے بھائی قریبی بیوی نہیں وہ جانتی جو نبی علیہ السلام کے ہمارے سامنے آگئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سے بڑے معاملات ہمارے سامنے آگئے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذي لا يظلو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام اللہم اجرنا من اللہم ہمارے پر پر بکار حمصی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاق بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے